ناظرین ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے پسند کریں اور وہ دوسرے لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ حبصورت اور پرکشش نظر آئے لیکن زیادہ تر لوگ اس حبصورتی کو اچیو کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جو انہیں لوگوں کی نظر میں ان اٹریکٹیو اور عام سے ظاہر کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں زیادہ توجہ نہیں ملتی تو اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی آٹھ ہاتھوں پر بات کریں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ناروے کے ایک نیوز پیپر جس کا نام تھی لوکل ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک سروے کیا تھا اس سروے کے مطابق مردوں کو دو طرح کی ہواتین کی تصویریں دکھائی گئیں تھیں جن میں سے ایک تصویر پر ہواتین نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا اور دوسری تصویر پر ہواتین نے میک اپ نہیں کیا ہوا تھا یا اگر کیا بھی ہوا تھا تو بلکل لائل سا میک اپ تھا اور 84 فیصد مردوں نے ان تصویروں کو زیادہ اٹریکٹیو قرار دیا تھا جن میں ہواتین نے بلکل تھوڑا میک اپ کیا ہوا تھا اسی طرح ہواتین کو بھی دو طرح کے مردوں کی تصویریں دکھائی گئی تھیں ان میں سے ایک تصویر میں وہ مردیاں لڑکے تھے جنہوں نے زیادہ فیشنیبل اور مارڈرن دکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی جیسے عجیب جیب طرح کی ہیر سٹائل بنائے ہوئے تھے اور زیادہ اوور قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوسری تصویر میں ان لڑکوں کو دکھایا گیا تھا جن کا سٹائل ذرا مچور اور ڈیسنٹ تھا سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اکانویں فیصد ہواتین نے دوسری قسم کے مردوں کو زیادہ اٹریکٹیو قرار دیا تھا اور یہی سروے پڑھ کر مجھے یہ والی وڈیو بنانے کا ایڈیا آیا اب ان ریزلٹس کے پیچھے میرے مطابق جو سائیکلاجکل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ میک اپ کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ خوبصورت لگنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے مرے جا رہے ہیں زیادہ میک اپ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے اور آپ اپنی لکس کو جتنا ہو سکے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ساری کوشش اور اچھا لگنے کی تڑپ اگلے بندے کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ کی شہصیت کو ڈال کر دیتی ہے اسی طرح وہ لڑکے جو بہت زیادہ فیشنیبل بنتے ہیں یا بہت زیادہ کپڑے پہن لیتے ہیں جیسے کہ اوپر ایک یا پھر بریسلٹ چینیں یا بالیاں وغیرہ پہنتے ہیں ان کی شہصیت بھی اوچھی اور گیر دلچسپ لگتی ہے جبکہ مچور اور ڈیسنٹ فیشن کرنے والے مردوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں اور ان کی زندگی باہ مانی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ واہ یاد قسم کے فیشن کے پیچھے باغ رہے ہیں اور یہ چیز مردوں کی شہصیت کو کہیں زیادہ اٹریکٹی بنا دیتی ہے نمبر سات لوگوں کی باتیں بے دلی اور بے پرواہی سے سننا جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی باتیں سن بھی رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہے یعنی آپ کا دیان اگلے بندے کی باتوں کی طرف نہیں ہے بلکہ کہیں اور کھویا ہوا ہے اور اگلا بندہ اس بات کو نوٹ بھی کر لیتا ہے تو یہ چیز اگلے بندے کے ذہن میں آپ کی شہصیت کو گرا دیتی ہے اور اگلا بندہ چانک ہی آپ سے کوفت سکھانے لگتا ہے کیونکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کی باتوں پر توجہ دینا بھی گوارہ نہیں کیا اور کوئی بھی بندہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے بارے میں اسے لگے کہ وہ لوگ اسے کامتر سمجھتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو پسند کرے تو نہ صرف اس کی بات توجہ سے سنیں بلکہ جہاں پہ موقع ملے ان سے سوالات بھی کریں اس سے ان کو آپ کی دلچسپی کا اندازہ ہوگا اور انہیں اپنے بارے میں بھی اچھا محسوس ہوگا دوسرے لفظوں میں آپ کا یہ والا رویہ ان کی نظر میں آپ کی شہصیت کو کہیں زیادہ اٹریکٹیو اور قابل عزت بنا دے گا نمبر چھے بہت زیادہ ڈال انفیٹڈیاں گندے کپڑے پہنے ہونا ناظرین جہاں پہ حد سے زیادہ فیشنیبل بان کے رہن آپ کی شہصیت کو سستہ کر کے دکھاتا ہے وہیں پہ بہت زیادہ برے یا بعد صورت کپڑے پہننا بھی آپ کی شہصیت کو نمائع ہونے سے روکتا ہے اگر آپ کے کپڑے برے ہوں تو بھی لوگ آپ کو کام اہمیت دیتے ہیں میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں جہاں پہ اور بہت سے باتیں بتائیں تھیں وہیں پہ یہ بھی بتایا تھا کہ آپ جتنے زیادہ اچھے اور ڈیسنٹ کپڑے پہنتے ہیں لوگ آپ پر اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں اگر آپ اچھے کپڑے پہن کر کسی دکان یا آفس میں چلے جائیں تو بھی لوگ آپ کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اس لیے ایسے کپڑے پہنیں جو آپ کے جسم پہ فٹ بیٹھتے ہوں اور دیکھنے میں اچھے لگتے ہوں آپ اپنے لباس سے بلکل گئے گزرے نہیں لگنے چاہیے یہاں پہ مجھے کسی گورے کی ایک اکٹیشن یاد آ رہی ہے جو میں نے شاید پنٹریسٹ پہ پڑی تھی کہ آپ کا لباس جتنا زیادہ اچھا ہو آپ کو بتمیزی کرنے کے لیے اتنی زیادہ چھوٹ مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کا لباس اچھا نہ ہو تو ذرا سی گلتی ہو جانے پہ بھی لوگ آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور آپ کی بیزتی کر دیتے ہیں نمبر پانچ دباؤ میں نظر آنا اگر آپ ہر وقت پریشان یا دباؤ میں رہتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کی شخصیت کو ان اٹریکٹیو اور ڈال بناتی ہے لوگ امومن ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ انہیں انجوائے کرنے کا موقع ملے اس لیے کوشش کریں کہ آپ خوش اور کانفیڈنٹ نظر آئیں اس کے برعکس اگر آپ ڈپریسٹ یا پریشان ہوں تو دیکھنے میں ہی آپ دوسرے لوگوں کو بور اور گیر دلچسپ لگتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں اس کے علاوہ اگر صرف لکس کے حساب سے ہی جاج کریں تو بھی امومن ایک ڈپریسٹ فیس دیکھنے میں اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا جتنا کہ ایک کانفیڈنٹ یا ہیپی فیس لگتا ہے اس کے علاوہ پریشان نظر آنا دوسرے لوگوں کو یہ تاثر بھی دیتا ہے کہ اگر وہ آپ سے بات کریں گے تو بھی شاید آپ انہیں ویلکم نہیں کریں گے اور اچھا رسپانس نہیں دیں گے نمبر چار نیگٹیو باتوں پر زیادہ دھیان دینا اگر اگلا بندہ یہ جان جائے کہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہے یا آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو اس سے اگلے بندے کے لئے آپ کی شخصیت اچھی اور قابل توجہ ہو جاتی ہے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کی باتوں میں اسے ہام ہا کیڑے نہ نکالیں لیکن ایسے لوگ جو دوسروں کے بارے میں منفی سوچیں یا ہر بات کا نیگٹیو مطلب نکالیں تو ایسے لوگ کسی بھی اچھے اور ڈیسنٹ بندے کو ناہشگواریت کا احساس دلاتے ہیں جیسے ابھی صرف دو دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس میرا ایک محلے دار کھڑا تھا تو اسی وقت ایک اور آدمی جو میرا بڑا اچھا جاننے والا تھا ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے جاتے ہوئے مجھے سلام کیا جیسے ہی وہ آدمی تھوڑا آگے گیا تو میرے پاس کھڑے ہوئے محلے دار نے بڑا سنجیدہ ہو کے کہا کہ یقیناً اس آدمی کو آپ سے کوئی کام ہوگا ورنہ یہ بندہ کسی کو سلام نہیں کرتا حالانکہ میں اس بندے کو کافی عصے سے جانتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی لا یعنی نیگٹیوٹی سے گریز کریں کیونکہ اس طرح بے شک بات آپ کسی تیسرے بندے کی کرتے ہیں لیکن پاس کھڑے ہوئے بندے کو آپ کی شخصیت منفی اور ناقابل بروسہ لگتی ہے نمبر تین ممبلنگ کرنا یعنی اچھے سے بات نہ کر پانا جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں چاہے وہ مرد ہے یا عورت لیکن اس سے بات کرتے ہوئے آپ بار بار اٹک جاتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی باتوں سے مچور لگتے ہیں یعنی آپ کو اپنے حیالات کو ترتیب دے کہ اچھے سے اپنی بات آگے کنوے کرنا نہیں آتا تو یہ چیز بھی آپ کی شخصیت کو آن اٹریکٹیو بناتی ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ کے پاس نالج ہو آپ اپنی بات اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں نہ صرف یہ بلکہ اپنے نالج اور بات چیت کے تجربے کی بیس پہ آپ اچھے اور اثر کرنے والے ڈائی لاغز کریئٹ کر سکتے ہوں تو اگلا بندہ فوراں آپ سے متاثر ہو جاتا ہے ناظرین میرے چینل پہ ایک وڈیو ہے جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہی ایک ٹاپک کو کور کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کریں جو آپ سے جاسوسی ٹائپ اور ذاتی قسم کے سوالات کرتے ہیں اگر آپ یہ وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس وڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی کے بٹن پہ بھی نمبر دو گریب یا کمزور لوگوں کے ساتھ روڈ ہونا کچھ لوگ اپنے سے اچھے یا میر لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن وہیں پہ گریب کمزور یا مانگنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی مین اور تحقیر میز ہوتا ہے یا پھر وہ مزدور طبقے کے ساتھ روٹ ہوتے ہیں جیسے کسی ویٹر کو ذرا سی گلتی پہ بری طرح جڑک دیتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو آپ کے اس طرح کے رویہ کو ابزرب کرتا ہے اسے آپ کی شہصیت انتہائی چھوٹی اور دوگلی لگتی ہے اکثر لوگ دوسروں کے سامنے اپنی اصلیت کو چھپاتے ہیں ان سے اپنی جاب کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ان سے اپنی آمدن کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کچھ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں اگر آپ واقعے میں ہی اتنے آل آدمی ہوں تو دوسرے لوگ ویسے ہی آپ کی بڑائی کو محسوس کر لیتے ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح اگر آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں تو بھی لوگ فوراً بام جاتے ہیں اور آپ کے بارے میں ان کا تاثر اچھا نہیں رہتا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ اپنے اندر ہر وقت ایک حالی پان سا محسوس کرتے ہیں اور بظاہر آپ کو اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو میرے چینل پر یہ والی ویڈیو موجود ہے کہ اپنے اندر حالی پان کے احساس اور تنہائی کو کیسے ہتم کریں جس کا لنک اس وقت سکرین پر آ رہا ہے دیکھنے کے لئے کلک کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا اپساند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بنائی جائے خدا حافظ